اسلام علیکم فرینز کو کور کرنے کی کوشش کریں گے تو دوستو ویڈیو شروع نیس پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نہ ہیں تو کانلی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز مل سکیں آپ کو اور دوسرا آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کو آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو آپ ہمیں کومیٹس میں پوچھ بھی سکتے ہیں ہم آپ کے کومیٹس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کومیٹس کے جواب دی جاتے ہیں دوستو آئیے چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف فرینز مو سڑی کے بارے میں اکثر بھائی پرشان ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اس کا طریقہ علاج کیا ہے فرینز مو سڑی تھن کے مو یا سراغ کے اوپر ایک خرن سا بن جاتا ہے اور اندر ایک روڑا سا بن جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ دھار جو ہوتی ہے جانور کی تھن سے نکلتی ہی نہیں ہے اگر آپ بہت زیادہ زور لگائیں گے اس کے بعد ایک باریک سی دھار نکلے گی جس سے جانور کو شدید تکلیف ہوتی ہے اور وہ دودھ نکالنے ہی نہیں دیتا یا پھر وہ ٹانگیں مارنا شروع کر دیتا ہے چوائی کے وقت جو ہوتا ہے نتیجہ اس کا آہستہ آہستہ یہ نکلتا ہے کہ تھن زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کی تھن کی سوجن بڑھ جاتی ہے اور تھن پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے اور دودھ رکنے کی وجہ سے فٹکیں وغیرہ بن جاتی ہیں جس سے جانور کے جو تھن ہوتے ہیں وہ فراب ہونے کا جو اندیشہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کا پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں ایک انگریزی علاج اس کے بعد آپ کو تین دس سن اس کے بتا جائیں گے آپ کو جو آسان لگتا ہے آپ وہ استعمال کریں اور انشاءاللہ اس سے آپ کے جانور کو فائدہ ہوگا دوستو علاج میں اموکسن جیٹ الے ایک انجیکشن ہوتا ہے یہ آپ نے لینا ہے ہنڈرڈ ایمل کا یہ آپ نے پچاس سی سی ایک دن لگا دینا ہے پچی سی سی گردن کی ایک طرف پچی سی سی گردن کی دوسری طرف اور دوسرے دن پھر آپ نے پچی سی سی اور دوسرے دن پھر پچی سی سی آپ نے یہ تین دن گوشت میں جانور کو لگانا ہے اور یہ ایک حال آپ کو میں سپین پچھلا رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے احتیاط سے تھن کے اندر ڈال کر اس کا جو گلہوہ گوشت ہے یا جو اندر روڑا سا ہوتا ہے وہ آپ نے نکال لینا ہے باہر سے اور باہر نکالنے سے آپ نے اسے بلیٹ سے کٹ لینا ہے اسے کیا ہوگا کہ تھن جو ہے وہ صاف ہو جائے گا یہ آپ اگر تو ایکسپرڈ ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کسی ڈاکٹر کو بلا کے اس سے یہ کام کرویں اگر آپ خود کریں گے تو بعض دفعہ جو تھن ضائع بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اگر آپ زیادہ اس کا گوشت کار دیں کار دیتے ہیں تو تھن سے پھر جو گوشت ہوتا ہے وہ اپنا دوچ ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے وہ رکتا نہیں ہے اس کے بعد آپ نے جو ٹیوب میسٹی جیٹ فوٹ ہوتی ہے وہ جانور کو چڑھا دینی ہے اور کمپس اپنا کمپسلین جو انجیکشن ہے پچیس اسی وہ بھی لگا دینے ایک دن اور پچیس آپ نے دوسرے دن لگا دینا یہ کیا کرے گا کہ جانور کی جو تھن کے اندر کی انفیکشن ہوگی اسے ختم کر دے گا ٹھیک ہے یہ تھا انگریزی علاج آپ دیسی علاج کی طرف آتے ہیں دیسی نسبہ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ نشادر شیشہ نمک اور جو چینی ہے یہ آپ نے تینوں ایک ایک پاؤں لینے ہیں ایک ایک پاؤں لے کے یہ آپ پاس تین پاؤں چیزیں بن جائے گی تینوں یہ آپ نے جانور کو دے دینا دوسرا نسخہ جو ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیمن آپ ایک پاؤں لیں ایک پاؤں آپ چینی لے لیں دونوں کو آپ ملا لیں اچھی طرح سے مکس کر کہ چار پانچ دن جانور کو یہ آپ نے لگتار کھلانے یہ ایک خوراک میں بتا رہا ہوں کہ لیمن ایک پاؤں اور چینی ایک پاؤں یہ ایک دن کی خوراک ہوگی چار سے پانچ دن آپ یہ جانور کو استعمال کرنا ہے تو انشاءاللہ تعلی جانور کا جو تھن میں مو سڑی کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا نسخہ نمبر دو جو ہے یہ بہت ہی تیسرا جو نسخہ ہے مو سڑی کا دیسی یہ بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ چار کلو آپ نے گائے کا دور لینا ہے اس میں آپ نے ایک کلو شیشہ نمک لینا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے بھی میں نے ایک نسخہ میں شیشہ نمک بتایا تھا تو دوست پوچھتے ہیں کہ شیشہ نمک کیا ہوتا ہے یہ جو دوسرا نمک کا ڈالا ہوتا ہے پتھر کا یہ ویسے ہی ہوتا ہے لیکن یہ بلکل شفاف ہوتا ہے وائٹ کلر میں ہوتا ہے شیشہ کی طرح جیسے شیشہ ہوتا ہے تو اس لئے اسے شیشہ نمک کہتے ہیں یہ بلکل وائٹ ہوتا ہے اس میں جو ریڈش پارٹ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا تو آپ کیا کریں گے چار کلو گائے کا دودھ لیں گے اس کو آگ کے اوپر رکھ کے اس میں ایک کلو شیشہ نمک ڈال دیں گے اس کو آپ نے ہلاتے رہنا ہلاتے رہنا تو اس کا ایک کھویا سا بن جائے گا جب یہ کھویا بن جائے گا یہ آپ نے آگ سے نیچے اتار کے اس کھویا کو تھنڈا کر کے اس میں سے آپ نے سو گرام روزانہ ایک پیڑا سا بنا کے جنور کو کھلا دینا ہے ڈیلی ٹھیک ہے کتنا سو گرام روزانہ آپ پیڑا دیں گے تو یہ جو کھویا بنیں گا یہ آپ چار سے پانچ دن آپ کا استعمال ہوگا یہ تو انشاءاللہ آپ کے جنور کا جو تھان ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور کچھ دوست کہتے ہیں کہ جنور کو سوز شہوانہ ہوگی ہے اس کے لیے فرینس آپ نے کیا کرنا ہے کہ داددڑ مرچیں جو ہوتی ہیں چھوٹی مرچیں یا پھر آپ سرخ مرچیں لے لیں بڑے والی لمبی جو ہوتی ہیں وہ آپ نے ایک پاو لینی ہے یہ آپ ایک لیٹر پانی میں ڈالیں اس کو اچھی طرح آپ نے اوبار لینے ہیں جب یہ ابل کر ایک کھیر سی بن جائے گی تو اس میں آپ نے آگ کے اوپر ہی جب یہ گرم ہوگا اس میں ایک پاو سرسوں کا آپ نے تیل ملا دینا ہے سرسوں کے تیل ملانے سے یہ ہوتا ہے کہ جنور کی جو سانس والی نالی ہے وہ پھٹتی نہیں ہے اگر ایسے آپ دیں تو بعض دفعہ جو سانس والی نالی ہے وہ پھٹ جاتی ہے جس سے جنور خانسی کرتا ہے اور چارہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ آپ نے ایک پاو سرخ مرچ ایک لیٹر پانی میں ڈال کے جب وہ ایک کھیری بن جائے گی اپنا اس میں آپ نے ایک پاو سرسوں کا تیل ملا دینا ہے یہ ملانے کے بعد آپ نے یہ جانور کو کھلا دینا ہے یہ آپ دیں گے ایک دن پہلے دن آپ نے دیا ہے یہ ایک دن کے فراہ کے آپ نے تین دن یا چار دن استعمال کروانا ہے انشاءاللہ اللہ حوانے کی سوزش پر اتر جائے گی اس کے علاوہ حوانے کی سوزش کے لیے آپ جو لائف بائے والا میں نے نسخہ دیا ہوا ہے وہ بھی آپ یوز کروا سکتے ہیں کہ آپ ایک ٹکی لیں لائف بائے ریڈ سابن کی اس کو قدو کش کر کے ایک گائے کا جو گائے کا ایک کلو دودھ ہوتا ہے اس میں ڈالیں اس کو پکا کے آپ وہ دے دیں اس سے بھی جانور کے وانے کی سوزش اتر جاتی ہے تو فرنجیتی ویڈیو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ نے اور آپ نے جانوروں کا بہت سارا خیال رکھے گیا اللہ حافظ